حضرت ابو موسیٰ شہری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی حضور اکنس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن للا مسجد قبا میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کر دے نہ دیکھا اور یہ فرمایا کہ اللہ عز وجل کسی کے موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرما تھا لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکرو دعا و استغفار کی طرف دبرا کر اٹھو علامہ بدل الدین عائلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاکشورہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو باطل قرار دیا گیا جو اہل جائلیت اعتقاد رکھتے تھے کہ ستار زمین میں موسیر ان اثر رکھتے ہیں اور خطابی علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل جائلیت یا اعتقاد رکھتے تھے کہ چاند یا سورج جرین زمین میں موت یا نقصان کرنے کے موجیب ہیں یعنی اس کا سبب بنتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگا فرما دیا کہ حصہ اعتقاد باطل ہے اور سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور تسخیر شدہ ہے اور ان کے غیر میں ان کا کوئی اثر نہیں اور نہ اپنے سے کچھ دور کرنے کی قدرت تو معلوم واقع ہے چاند اور سورج میں کوئی اس طرح کے اثرات نہیں ہیں کہ ان کا گہن لگے تو صاحب وہ حاملہ کو یوں ہو جائے تو فلاں کو یوں ہو جائے تو ہونٹ کٹ جائے تو یہ سب کی اسلام نے تردید کی ہے یہ عوامی رومرز ہیں اچھا بعض اوقات لوگ دلیل بھی دیتے ہیں کہ یوں کیا تو یوں ہو گیا یہ بھی دلیل مانی نہیں جائے گی کہ یہ بھی ایک اتفاق ہوتا ہے ہم آقا کے پیچھے پیچھے ہیں جو حدیثوں میں آگیا بس ہم نے حقشے بند کر کے اس کو ماننا ہے اپنے اس طرح کے باطل خیالات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے پر لانا نہیں ہے معاذ اللہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے جب اس طرح کے معاملات آئیں تو نماز پڑھی جائے دعا مانگی جائے سورج گہن کی نماز جو ہے یہ سنت الموکدہ ہے کہاں پڑھی جاتی ہے پتہ ہی نہیں لوگا اور یہ جماعت بھی قائم کیا سکتی اس کی اس کے اپنے شرائط ہیں جمعے کے شرائط ہوتے ہیں خطیب کے اس طرح کے شرائط ہیں چنانچہ صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت میں فرماتے سورج گہن کی نماز سنت موکدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنا مستحب ہے اور تنہ تنہ بھی ہو سکتی ہے اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سما تمام شرائط جمعہ اس کے لئے شرط ہیں وہ شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جماعت نہیں کر سکتا ہے وہ نہ ہو تو تنہ تنہ پڑھیں موسیقی